موسیقی نمسکار راج سبھا ٹیلی ویزن کے خاص پروگرام ان کی نظر ان کا شہر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجش بادل اور آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسے شبد ستارے کے شہر میں جس نے بھارت میں دیش بکتی کے گیتوں کی گنگا بہائی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مہاکوی پردیب کی بڑھنگر کے لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں پردیب کا جن ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ پردیب کے نام سے انہیں پہچان کی جو دولت ملتی ہے اس کا کرز کبھی نہیں اتر سکتا ان دنوں بڑھنگر ریلوے لائن کے کنارے بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا آج کے مدھی پردیش میں مالوہ کا علاقہ گاؤں کے پروہیت اور سمپنے کسان نارائن جی بھٹ کے اس گھر میں چھے فروری 1915 کو رام چندر دویدی کا جن ہوا گھر کے لوگ پیار سے اسے راموں کہتے بچپن میں ہی دھارمیک اور دیش بھکتی کے سنسکار ملے ماں کا کنٹھ سریلا بھجن گاتی اور رام چندر گوھر سے سنتے ماں کا سور بیٹے میں آیا لیکن سوابھاؤ پتا کا پایا سوابھیمانی اور جدی ایک بار جو ٹھان لے تو بدلنے کا ساحاس کسی میں نہیں گاؤں کے اسکول میں سکشک نے ایک بار مرغہ بننے کی سزا دی رام چندر نے منہ کر دیا اور بستہ اٹھا کر گھر چلے آئے پھر کبھی اس سکول میں نہیں گئے پتا نے سمجھایا اگلے دن سکشک نے گھار آکر ماں فی بھی مانگی لیکن رام چندر کا فیصلہ نہیں بدلا پردیپ کی بڑی بہن تھی انپورنا انسے دس سال بڑی تھی پردیپ سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی گھٹنا انہیں یاد تھی موسیقی موسیقی خو بھگوان جب 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 خو ایک سو پانچوال کی اومد ہے ایک سو پچیس ارے میں تو پچاس ہزار بڑس سینگی ہوں گپت کاشی کی بات ہے تو وہاں میں کھڑی رہی تھو وہ یہ گنگونا گاتا گاتا تھا میرا بول بول سو رہا ہے سو گول نہ مچا بادل دیرے آرے بادل دیرے دیرے جا میرا بول بول سو رہا ہے سو گول نہ مچا تو میرے آنکھ سے آنسو گرنے لگا میں کہ دیکھو آج پہاڑ میں بھی پردیپ کا آواز گونج رہا ہے تو دوسرے آدمی بیٹھے ہو تھا اکبار پڑھ رہے تھا ماتا جی آپ رونے کیوں لگی میں کہ پردیپ جی میرے بھائی ہیں یہ جو گانا ہے میرے بھائی کا لکھا ہوا ہے پردیپ آپ کے بھائی ہے برنے کہ ہاں میرا چھوٹا بھائی ہے اچھا تو سب نے مجھے گیر لیا پڑھائی ٹھپ ہو گئی پتہ نے رتلام بھیج دیا ماما کے گھر شاید وہاں پڑھائی ہو جائے ایک دن مامی نے غصے میں کچھ بول دیا پھر کیا تھا آؤ دیکھا نا تاؤ ماما کا گھر بھی چھوڑ دیا اور جانتے ہیں کیا کیا ریل پٹریوں پر چلتے چلتے برنگر آ گئی دو چار نہیں پورے تیس پینتیس کلومیٹر رام چندر کشور ہو رہے تھے تب ہندوستان پر انگریز حکومت کے ظلم زوروں پر تھے جلیاں والا باغ کی خوفناک گھٹنا سے بچہ بچہ بخلایا ہوا تھا ایک طرف گاندھی کے نمک ستیاگرہ نے گوری سرکار کو ہلا دیا تھا تو دوسری اور چندر شیخ رازاد اور بھگت سنگھ جیسے کرانتکاریوں کے بلیدان سے پورے دیش میں بدلے کی آگ جل رہی تھی رام چندر کے بھیتر اُمڑ گھومڑ کر ایک پردیپ آکار لے رہا تھا اس نے ایک بار پھر است ویست ادھیان کو سمارنے کی کوشش کی کچھ دن اندھاور میں پڑھائی کے بعد تائی کیا کہ الہاباد جا کر پڑھیں گے بڑے بھائی اور اپنے زمانے کے مشہور لے خک کرشن واللہ دویدی کے ساتھ الہاباد جا پہنچے یہ شہر ان دنوں کرانتیکاری گتویدھیوں کا بڑا کےندر تھا تک 31 کا ہی سمیت تھا چندر شیکھر آزاد کو مطلب آلپریٹ پارک کے اندر گولی مار کر کے ان کی ہتیا کی گئی تھی تب ردیپ جی وہاں تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے دیکھے ہیں ان کے خود گواہ رہے ہیں کہ کیا راشتری ہلچل ہوتی تھی اس کا ایک پربھاؤ ان کے اوپر پڑتا گیا انٹرمیڈیٹ الہاباد سکھ کرنے کے بعد سناتک کے لیے رام چندر لکھ نو چلے گئے الہاباد کے دنوں کو بڑے بھائی کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں رامو جب میں بھائی کچھ امرائی میں اب ہاں اب تیرے ارون بھائی کچھ بھائی بھائی پوری ہو چکی تھی بھائی 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 بہت کم سیلری انہوں نے ایک لڑکی دکھا ہی دی جوڑی بن گئی اور اب لوڑتے ہیں ایک بار پھر بڑے نگر بھائی 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 وہ جب برنگر آتے تھے تو سارا قضبہ انہیں سر پہ بٹھاتا تھا ہم دکھاتے ہیں پردیپ کی اپنے قضبے کی ایک ایسی ہی آترا سترہ سال پہلے وہ آئے تھے برنگر راج نتاؤں کے سواگت میں لوگوں کو جھٹتے آپ نے دیکھا ہوگا فلم سٹارز کے لیے امرتی بھیڑ دیکھی ہوگی شادی بیاہ کے موقع پر تھرکتے لوگ دیکھے ہوں گے یا دھارمک جلسوں پر شبھا یا ترائیں دیکھی ہوگی لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ وطن پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر دینے والے گیدکار کے لیے لوگوں کی طرف سے ایسا سواگت کہیں نہ دیکھا ہوگا یہ مان سمان کروڑوں دلوں میں صرف اور صرف پردیپ کو حاصل ہے موسیقی تُم بھول گے شاید مانی پر اون تُمہ ترچان سا ہے یوں تو پردیپ کے کنبے میں کروڑوں لوگ ہیں لیکن پریوار میں ان کی دو بیٹیاں ہیں دونوں ہی ممبئی میں رہتی ہیں بڑی بیٹی سرگم اور چھوٹی بیٹی میتل پردیپ دونوں کے پاس پردیپ کی یادوں کا انمول خزانہ ہے انسان کا انسان سے ہو بھائی چارا یہی بیرام ہمارا یہی بیرام ہمارا سرگم کے پتی بچپن سے ہی پردیپ کے گیتوں کے دیوانے تھی پورا خاندان پردیپ کو باپو کہتا تھا موسیقی اس میں کافی سارے گیت جو تھے وہ دیش کے لیے تھے دیش کے بھکتی کے پر تو ہم گنگرناتے تھے سنتے تھے ریکورڈ بجاتے تھے صحیح معنی مجھے معلوم نہیں تھا کیا ہے اس کا بہت سال کے بعد پتا جلا کہ باپو نے جو لکھا ہے کتنا ستی ہے ان کی جتنی بھی رچنہ ہے وہ سب کال جائی ہے آج دیکھو سب لاغو ہو رہی ہے چھوٹی بیٹی مطل ایک سمویدن شیل کلاکار ہیں بچوں اور ہر عمر کی مہلاؤں میں کلاتمک روچیوں کو جگانے میں ویست رہتی ہیں آج بھی ان کے دل میں باپو پردیپ بھڑکتے ہیں ان کو ہم بچپن سے باپو بولاتے آئے اور آخری تک ہم نے باپو کار آج بھی ان کو ہم لوگ باپو ہی کہتے ہیں تو باپو کائی گیت کہ اس میں ایک لائن آتی تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر کیوں روتے پیارے باپو کے پران کتنا بدل گیا انسان جیسے ریڈیو پہ وہ گانا آئے گا تو آس پاس کے کوئی لوگ ارے پردیپ جی کا گانا آیا تو ہمارے گھر میں بھی وہ ریڈیو شروع ہوتا اور وہ گانا بچتا تو دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا انسان جو آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے اور ہم چھوٹے بچے وہ گانا سنتے اور جب بھی وہ گانے میں بولائن آتی کہ پھوٹ پھوٹ کر کیوں روتے پیارے باپو کے پران تو میں بربس رونے لگتی اور کسی کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں رو رہی ہے پیارے باپو کے پران مطلب گاندی جی کے پران اور وہ پیارے باپو میرے لیے میرے باپو تو میں سمجھ دیتی کہ باپو رو رہے ہیں اور تو کیوں رو رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں تو اس کے لیے میں بھی روتی ہوں تو یہ ایک مجھے سب سے پہلے باپو کے گیت کے بارے میں مجھے جب پتا چلا تھوڑے بڑے ہو کے یہ پیارے باپو کے پران میرے باپو کے پرانڈ نہیں رو رہے لیکن گاندھی جی کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا تھا راج سبح کے سدسیے عویراش پانڈے نے ورشوں تک پردیب کا بھرپور پیار پایا بیٹے کی طرح ان کی سیوہ کی اور ان کا عشیرواد پایا عویراش پانڈے پردیب کے نام سے ایک فاؤنڈیشن سنچالت کر رہے ہیں یہ فاؤنڈیشن پردیب کی رچناؤں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے ان کے ساتھ جب مجھے پہلی بار ملاقاتی تو میں وشواس نہیں کر پایا کہ اتنا سرل اور اتنا سوجھوج والے ویکتی کبھی پردیب جی ہوں گے تب تو کبھی پردیب کے نام سے ہی میں انہیں جانتا تھا بعد میں اتنے زیادہ انترنگ ہم ہوئے کہ انہوں نے مجھے اپنا مانس کتر کے حیثیت سے مجھے کافی اپنا انوراک دیا پریم دیا بہت وشواس انہیں دیا اور کئی ایسی لیبرٹیز دیں کہ جہاں پر میں ان سے ویبھن وشیوں پر چرچہ کرنے کے لئے ہمیشہ مجھے لالسہ ہوتی تھی ہمیشہ اکشہ ہوتی تھی کہ میں ان سے ملوں اور ویبھن وشیوں پر بات کروں اتنی چکا چون کی دنیا میں اور جس ویفشائے میں وہ تھے فیلم انڈسٹری سے جڑی ہوئے ہونے کے باوزود بھی لیکن انہیں بیکٹی کا تروپ سے بہت ہی سرل سادھ ہے لیکن اتیدھک سدھانتوادی بیکٹی تھے اپنے دینندین جیون میں بھی انہوں نے اپنے سدھانتوں سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا ماتا پتہ پردیپ پرگرب کرتے تھے ان کے گیتوں کو گرامو فون پر سنتے اور گھر میں جو بھی آتا اسے سناتے جب بھی پردیپ پرنگر آتے تو ہر بار کوئی نہ کوئی کالا توا لے کر آتے اور اس میں بھرے گانے سناتے اُڑتی چھڑیاں بہتا پانی ان کی کہانی کس نے جانی دنیا والوں سنو کسی کو کہتے زندگانی اُڑتی چھڑیاں بہتا پانی حالان کی بڑنگر سے پردیپ کے ماتا پتہ کی ویدائی بڑی تکلیف دہتھی چھیتر سال تک ساتھ نے بھانے کے بعد ماتا پتہ کا ساتھ چھوٹ گیا ایک رات اساماجک تتو گھر میں گھسے اور دونوں کی ہتیا کر دی اس حادثے کے بعد سامان نے ہونے میں پردیپ کو کافی سمجھ لگا زندگی میں ماتا پتہ دوبارہ نہیں ملتی اور اب وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھیں گے پردیپ کی کلم سے نکلے کوہنور گیت اے میرے وطن کے لوگوں کی کہانی اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی پردیپ کی کلم سے یہ گیت نکلا تھا آزادی کے سولہ سال بعد لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آزادی کے سات آٹھ سال پہلے فلم کے پردے پر وطن کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے والے گیت بھی پردیپ نے لکھی تھے برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا انیس سو انتالیس کا سال پردیپ اب تیہ کر چکے تھے کہ وہ سکھ شک نہیں بنیں گے دور دور سے ان کی بانگ تھی ان کے گیت کویتائیں اور ان کی آواز کا چمبک غلام بھارت میں لوگوں کو دیوانہ بنا رہا تھا دور ہٹوے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے یہاں ہمارے تاج محل ہیں یہیں کتب میڑا رہا ہے یہیں ہمارے مسجد مسجد سکھوں کا گردوارہ ہے اس درطی پر قدم بڑھانا اتیاجارت ہمارا ہے دور ہٹوے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے پردیپ کا ویسہ ملن میں مومبئی گئی ہیمان شورائے کا نام ان دنوں فلم انڈسٹری کا وہ نام تھا جس سے ملنے کے لیے لوگ ترستے تھے ہیمان شورائے نے آدھر سے پردیپ کو نیوتا بھیجا ہیمان شورائے نے کہا کہ اس درطی کو جانے مت دو ہم کانٹریکٹ کریں گے تو مجھے وہ لے گئے پینٹین کے اندر کہا کہ بھئی کانگوچیلیشن ہمان شورائے صاحب آپ کے اوپر فیدہ ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو سٹاپ میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ شاید کچھ ایرو فیرو بنانا چاہتے ہیں مجھے بھرم تھا کہ میری شکل بھی اچھی ہے میں نے کہا ایکٹنگ کروانا چاہتے ہیں آپ اسے گانا لکھوانا چاہتے ہیں میں تو کبھی ہوں میں یہاں کی تکبندی کیسے کروں گا انہوں نے مجھے ڈاتا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں یہاں کیوں لگی رہتی ہے فیلم لائن میں آنے کے لیے یہ بہت پرسدھ کمپنی ہے انڈیا کی اور یہاں سے یہاں آفر تم کو مل رہا ہے تم نانا نانا کہہ رہے ہو اندر گئے دس میریٹ کے اندر کو ٹائپ کر کے چار لائن کا لیٹر لے آئے میسٹر رام چندر دویویے دی پردیپ رام چندر دویویے دی پردیپ has been appointed as lyric writer in our concern on the monthly pay salary of 200 ڈوپیز 1939 200 ڈوپیز یہ کیا چمسکار ہویا پردیپ نے گیت لکھی فیلم تھی کنگن ہیرو تھے اشوک کمار فیلم ریلیز ہوئی سپر ہٹ سلور جبلی منائی ہوا تم دھیرے بہو میرے آتے ہوں گے چت چور تو ایک ایسی ہوا فیلم کے اس کے اندر بہائی کے نا اس کے پہلے اس طرح کے گیت لکھے گئے اس طرح کی بھاشا ہوتی تھی اور سارا کا سارا جیسے اکھوا تھا ورن پردیپ جی کے جانے سے وہ بدل گیا اگلی فیلم آئی بندھن بارہیں گانے لکھے اور ان میں سے دو خود گئے ان میں سے ایک گیت ایسا تھا جو آزادی سے پہلے پنجاب اور سندھ ویدھان سبھاؤں میں باقاعدہ راسترگان کے روپ میں گایا جاتا تھا جب یہ گیت فیلم میں آتا تو لوگ سینیما گھروں میں ناچنے لگتے تھے قریب قریب ہر شہر میں سینیما گھر کے اندر یہ گیت دو بھار چلانا پڑتا تھا یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو صرف پردیپ کے نام ہے جو لوگ اتحاس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندرہ گاندھی نے بچپن میں ایک وانر سینہ بنائی تھی یہ سینہ بچوں میں اسی گیت کو گا کر انگریزوں کے خلاف دیش بھکتی کی لہر جگاتی تھی تو آگے بڑھے جا آفت سے لڑے جا آندھی ہو یا توفان پھٹتا ہو آسمان ارے رکنا تیرا کام نہیں چلنا تیری شان چل رہے نوجوان چل چل رہے نوجوان بعد میں پنڈی جیسے جب میری ملافات ہوئی تو آدھا گھنٹے تک وہ مجھ سے بات کرتے رہے دنیا بھر کی باتیں پوچھی کہاں یہ ہوا اور کون سا گانا لکھا ہے یہ ہی لکھا ہے یہ ہی نہیں لکھا ہے یہ تو بہت اس کے پہلے کون کو چل چل چلو چل چلو رو جوان آپ کا گانا تھا میں نے کہاں یہ تو آدھا جی کی زمانے میں جب وہ چل رہا تھا تو یہ تو ہندو گاتی تھی میں نے کہاں اندرہ جی ہاں وہ بانر سینہ کی وہ کیپٹن تھی وہ ڈریس پہن کر کوپی ہوپی چل چل رہا تھا بندھن کے بعد پردیب ساتھویں آسمان پر تھے ان کی فلمیں جادو کر رہی تھی پونر ملن جھولا نیا سنسار اور انجان نے لوگ پریتہ کے وہ کیرتی مان بنائے جو کلپنا سے پرے ہیں مہاتمہ گاندھی نے 9 اگست 1942 کو انگریزو بھارت چھوڑو کا نہرہ دیا اسی درمیان فلم قسمت میں پردیب نے دیش کو ایک ایسا گیت دیا جو اندینوں کرونوں دلوں میں راسترگیت کی جگہ ہلے چکا تھا پردیب کے اس گیت کے دم پر یہ فلم لوگ پریتہ کے سارے ریکارڈ دوڑ چکی تھی کولکتہ میں یہ فلم لگاتار 3 سال 8 مہینے تک دکھائی گئی وہ بھی ایک ہی سینیما گھر میں اور سنی اس فلم کو ڈسٹریبیوٹر نے بڑے بے من سے صرف 60 ہزار میں خریدا تھا اور جب فلم چلی تو اسی ڈسٹریبیوٹر کو ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا منافع ہوا آپ جانتے ہیں کونسا گیت تھا آج مالائکی جوٹی سے پھر ہم نے لڑکا رہا ہے آج مالائکی جوٹی سے پھر ہم نے لڑکا رہا ہے دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو دور ہٹو ہے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے دور ہٹو ہے دنیا والو ہندوستان ہمارا ہے دور ہٹو ہے در دیش میں گرمہ گرم واتان واتا بران تھا سب نیتاں کو پکڑ کے ٹھوز دیا تھا جینوں کے اندر اور یہ گانا توکسی کے اندر شروع ہوا آڈینس کھڑی ہو گئی انہوں کا وانس بور وانس بور بڑا ہنگامہ ہو گیا وہاں فلم بند کرنی پڑی دوبارہ یعنی ریوائنڈ کر کے اور سری یہ چلانا پڑا اور اس طرح سے کروڑوں تک یہ گانا گیا اور کروڑوں نے اس سے گایا آزا جی کا بھارت چھوڑو اندولن چل رہا تھا تو اس سمائے چل چل دے نوچوان تو آگے بڑھے جا مجھے بہت پیارا تھا ہی گانا اور یہ گیت گاگا کے لوگ جیل جاتے تھے پردیپ کا اثر یہ تھا کہ وہ ریکارڈنگ کے دوران موجود رہ کر گائیک اور گائیکہ کے سر اور انداز پر خود دھیان دیتے سر اور بھاؤ بگڑا تو پردیپ کا ایک اشارہ ریکارڈنگ روکنے کے لیے کافی تھا چاہے محمد رفیہوں یا لطا منگیش کر باقی کی تو بساتھ ہی کیا خیر تو بات یہ تھی کہ 1943 کے بعد بومبے ٹاکیز کا بٹوارہ ہو گیا اشوک کمار اور ششدھر مکھرجی نے نیا اسٹوڈیو فلمستان بنایا اور پردیپ اسی اسٹوڈیو کے ساتھ آ گئے ویتن پندرہ سو روپے ہر مہینے فلمستان کی نئی فلم آئی چل چل رہے نوجوان فلم تو پٹ گئی لیکن پردیپ کے گیت ہٹ تھے اس کے بعد پردیپ کو فلم بنانے کی دھون بھی سوار ہوئی بطور نرماتہ انہوں نے فلم بنائی گرڈ سسکول لیکن فلم نہیں چلی گھاٹا ہوا سو الگ اس کے بعد پردیپ نے توبہ کر لی بات چل رہی تھی فلمستان کی کسی وجہ سے وہاں کے کرتا دھرتا رائے بہادور چنیلال سے پردیپ کی انبن ہو گئی پردیپ کو نوٹس مل گیا اور انہوں نے سٹوڈیو جانا بند کر دیا قرار کے مطابق پردیپ کسی اور کے لیے گیت نہیں لکھ سکتے تھے اب گھر کا خرچ کیسے چلتا تب پردیپ نے کادمبری آمرپالی ستی تورل اور بیرانگنا جیسی کچھ فلموں میں مس کمل بیے کے نام سے گیت لکھے سلسلہ چلتا رہا 1954 میں آئی جاگرطی فلم کے گیتوں نے سارے دیش کو دیش بکتی سے سرابور کر دیا فلم کے گیتوں کی لوگ پریتا سمندر پار جا پہنچی عالم یہ تھا کہ اس فلم کی نقل پر تین سال بعد پاکستان میں ایک فلم بنی بندے مادرم آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جاکی ہندوستان کی اس مٹی سے دلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی بندے مادرم آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی اس کی خاطر ہم نے دی تربانی لکھوں جان کی ہم لائے ہیں تو پان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے ہم لائے ہیں تو پان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے برسوں کے بعد پھر اوڑے پلچم ہلال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال شیدی ہمیں آزاد بنا کھڑگ بنا ڈھال سابر مطی کے سند تُنہے کر دیا کمال چھٹگی میں دشمنوں کو دیا دیش سے نکال سابر مطی کے سند تُنہے کر دیا کمال یوں جی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران ہے قائد آدم تیرا احسان ہے احسان بیل مجاہد میں تیری جیتی کے قربان ہے قائد آدم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان ہر راشتر کے جیون کے اندر کچھ یوکوں کو جو پرانے لوگ ہیں بودرگ لوگ جاتے جاتے ایک سندیش دے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پہلے کے لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں کی ہیں اور ہم لوگوں سے بھی جو کچھ بن سکا ہم لوگوں نے بھی کچھ کیا ہے اب ہم گرتی ہوئی دیواریں ہیں ایک دن ہم گر جائیں گے تو آپ آنے والے بھوشی کے نیتا ہیں اس لئے گرپا کر کے آپ ایک بات کا دھیان رکھئے کہ بڑی مشکل سے لوگوں کی قربانیوں سے یہ آزادی ملی ہے تو آپ کا کرتب یہ ہے کہ اس کو سمحال کر کے رکھیں جاگرتی کے گیتوں کا نشہ ابھی اترا بھی نہ تھا کہ پردیپ کا ایک اور کوہنور سامنے آیا کہنی ہے ات بات ہمیں ات دیش کے پہرے داروں سے سمحل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے غدداروں سے جاگ رہے ہیں اپنے دشمن اپنی ہی دیواروں سے سمحل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے غدداروں سے جاگو تم کو باپو کی جاگیر کی رکشہ کرنی ہے جاگو لاکھوں لوگوں کی تقدیر کی رکشہ کرنی ہے ارے ابھی ابھی جو بنی ہے اس تصویر کی رکشہ کرنی ہے ساودھان تم کو اپنے کشمیر کی رکشہ کرنی ہے کرنی ہے اس دیش کی رکشہ بھیتر کے مکاروں سے سمحل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے غدداروں سے اور اب اس گیت کی کہانی جو بھارت کی آزادی کے بعد گیتوں کا سرمور بنا ہوا ہے پتھر دل بھی اس گیت کو سن کر پگھل جاتے ہیں اور روم روم میں سہرن دوڑ جاتی ہے پردیپ کا یہ گیت پہلی بار جب دنیا کے سامنے آیا تو ہزاروں لوگوں کے آنسو بہے ان میں پردھان منتری جواہر لال نہرو بھی شامل تھے پرائیم منسٹر گوئے گو کر کے لطا کے پاس پہنچے اس کو ایک دم لے لیا بیٹی آج تم نے بلا دیا مجھے پرائیم منسٹر نے نانا پرکار کی باتیں مجھے پوچھی کہ کہاں کے رہنے والے ہو کیا ہے کدھر اگزیوکیشن ہوئی تھے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں علاباد میں رہا ہوں چھ برس میں تو بڑے چونکے وہ تو ارے علاباد میں تھے کہاں تھے کدھر تھے میں تو آپ کے آنند بابن کے پاس میں کٹرا کندل گنج میں رہتا تھا میں نے کہا وہ اکویٹ انڈیا کے اندر جب آپ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے میں بمبئی میں ہی تھا آج ہمالے کی چوٹی سے پھر ہم نے لے لکا کیا دور اٹھو ہے دنیا والو ہے آپ کا لکھا ہوا ہے ارے کمال ہے یہ تو ہم جب جیل میں تھے تھے ایک سپاہی نے مجھے لاکر کے دیا تھا پنڈی جی کسی کو بولیے گا مت نوکری کا سوال ہے بڑے خوش ہو گئے وہ ایک اور گانا میں نے لکھا وہ اپنے ناکپور میں سنا تھا ناکپور کانگریس کے وقت میں کونسا کونسا تو کہ وہ کہنی ہے ایک بات ہمیں اس دیش کے پہرے داروں سے سمل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گھداروں سے ارے وہ بھی آپ کا گانا ہے میں نے کہا میرا ہی گانا ہے اور پیرنا دیتا گیا ایسی سبجیکٹ ملتے گئے بھی لکھتا گیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اور شام کو میری ایک میٹنگ ہے وہاں یہ گانا سنا سکو گے میں نے کونسا اے میرے وطن کے لوگوں میں نے کہا یہ لطا نے جس دنگ سے گایا ہے اس دنگ سے میں نہیں سناوں گا ایک شاعر ایک کبھی جس طرح سے ترنم میں سناتا ہے اس طرح سے بینہ ڈھوڑ 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 سناوں گا تو ہاں سناو سرسشت گانا یہ ہے لطا جی نے جس کی بہت قدر کی وہ 1963 سے اس گانے کو لگاتار گاتی رہی all over the world ایک بار پھر ہم لیں گے چھوٹا سبریک اس کے بعد بھی جاری رہے گا پروگرام ان کی نظر ان کا شہر مرے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواکت ہے پردیپ نے اپنے ڈھنگ سے زندگی کو جیا ان کے لکھے ہر طرح کے گیت بے حد لوگ پریہ ہوئے زندگی کے تمام رنگ ان میں نظر آتے تھے آئیے چلتے ہیں ایسے ہی گیتوں کے سفر پر ایسا نہیں تھا کہ پردیپ کا درد سے کبھی رشتہ نہ رہا ہو اگر وہ شہورت اور بلندیوں کی منزلوں پر پہنچے تو کئی بار گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے پنجرے کے پنچیرے تیرا درد نہ جانے کوئی پنجرے میں بند پنچی بدلتی دنیا کے بدلتی رنگ دیکھتا رہا اور خاموشی سے اپنا درد کاغذ پر اتارتا رہا بھلے بھی دن آتے جگت میں بورے بھی دن آتے کڑوے میٹھے پھل کرم کے یہاں سبھی پاتے کبھی سیدھے کبھی اُلٹے پڑتے کبھی دھوک کبھی چھاں کبھی دھوک تو کبھی چھاں کبھی دھوک میں اندھ کا کبھی کبھی ان کے گیت اوجالوں سے دمکتے ستاروں کو اپنے الگ ڈھنگ سے پٹری پر لانے کا بھی کام کرتے تھے اندھیرے میں جو بیٹھے ہیں نظر ان پر بھی کچھ ڈالو ارے او راشنی والو برے اتنے نہیں ہیں ہم زرا دیکھو ہمیں بھالو پردیپ کے گیتوں میں جو بیمب نظر آتا ہے وہ عدبوت ہے سورج کے بہانے وہ سموچی انسانیت کو نئے ڈھنگ سے سندیش دیتے ہیں کروڑوں لوگ پرچوی کے بھٹکتے ہیں کروڑوں آمنوں میں ہے یا نیرا ارے جب تک نہ ہو گھر گھر میں یو جیالا سمجھ لے ہے یا دھورا کام تیرا ایک طرف پردیپ ہاشیے پر جی رہے لوگوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں تو دوسری اور وہ شہرت کی بلندیوں پر جا بیٹھے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کا کام کرتے ہیں آج کے زمانے میں راجنیتاؤں پر یہ قویتہ سٹیک بیٹھتی ہے کبھی کبھی خود سے بات کرو کبھی کبھی خود سے بولو اپنی نظر میں تم کیا ہو یہ من کی ترازو پر تولو کبھی کبھی خود سے بات کرو کبھی کبھی خود سے بولو ہر دم تم بہتے رہو شہرت کی عمارت میں ارے کبھی کبھی خود کو پیش کرو آتما کی عدالت میں ایک جنرل فیلنگ ہے لوگ ہمارے پاس پیسا ہو گیا ہم یعنی ہیرے کے گہنے پینے ہوئے ہیں ہم یہ ہیں ہم لطا ہم گشت کریں دنیا کھیتی کھیرتی کما کے تم ہو بہت سکھی مگر تمہارے آڈم برس ہے ہم ہیں بڑے دکھی ارے کبھی تو اپنے بھپی بھون کی بند کھڑکیاں کھولو اپنی نظر میں تم کیا ہو یہ من کی ترازو پر تولو پردیب کے گیت ایک ایسے سماج کا آئینہ ہے جن میں ہر دور کا انسان دکھائی دیتا ہے انسانیت کے تمام خوبصورت اور چٹک رنگوں کو وہ ہندوستان کے کینوز پر چمکتے دیکھنا چاہتے تھے مثال کے طور پر کچھ کی نئے جگت میں ہوا پرانا اونچ نیچ کا قصہ سب کو ملے محلت کے مطابق اپنا اپنا حصہ سب کے لیے سکھ کا برابر ہو بٹوارا یہی پرغام ہمارا یہی پرغام ہمارا جو ہم آپس میں نہ جھگڑتے بنے ہوئے کیوں پھیل دگڑتے ساہے لاکھوں گھر یہ اجڑتے کیوں یہ بچے ماں سے بچھڑتے پوٹ پوٹ کر کیوں روتے پیارے باپوں کے پران کتنا بدل گیا انسان کتنا بدل گیا انسان یہ کیا حال ہوا اپنے سنسار کا نکل رہا ہے آج جنازہ پیار کا سنو در آؤ سننے والو آسمان پر نظر گھوما لو ایک جگن میں کروڑوں تارے رہتے ہیں ہل مل کے سارے کبھی نہ وہ آپس میں لڑتے کبھی نہ دیکھا ان کو جھگڑتے کبھی نہیں وہ چھورے چلاتے نہیں کسی کا خون بہاتے سدا نہ چلتا سدا نہ چلتا کسی کا ناٹک دنیا کے آنگل میں دیکھ لے درپن میں مکھڑا دیکھ لے پرانی ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے بچپن کو یاد نہیں کرنا چاہتا دنیا کی کوئی بھی دولت بچپن خرید کر نہیں دے سکتی بالغ ہونے کے بعد کئی بار رشتوں کے کچھ بندھن ٹوٹ جاتے ہیں لیکن بچپن کے بندھن کبھی نہیں ٹوٹ پردیب بھی بچپن اور اس دور کے رشتوں کو نہیں بھلا پائے موسیقی اس باغ میں میں جنمہ کھیلا میرا روم روم یہ جانتا ہے تم بھول گئے شاید مالی پر پھول تمہیں پہچانتا ہے جو دیا تھا تم نے ایک دن مجھے پھر وہ پیار دے دو جو دیا تھا تم نے ایک دن مجھے پھر وہ پیار دے دو ایک قرض مانگتا ہوں چلو 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 ماں سپنوں کے گاؤں میں کانٹوں سے دور کہیں گے پھولوں کی چھاؤں میں چلو چلو ماں موسیقی اپنے بھائیا کو ناچنا چاہوں گے ناچنا چاہوں گے لینگا تناوں گے چنوے اڑھاوں گے دیدی بری میرے دیدی بری جو مر پہناوں گے کانٹوں گے دیدی بری میرے دیدی بری موسیقی عام طور پر یقین نہیں ہوتا کہ دیش بھکتی کے بے جوڑ گیتوں کو لکھنے والے کی کلم سے کبھی رومنٹک گانے بھی نکلے ہوں گے لیکن تدیب کے سینے میں بھی ایک پیار بھرا دل ڈھڑکتا تھا آج مت جاؤ پرواسی آج مت جاؤ پرواسی او پرنے کے دیویدانی تم سکچ میں دیویانی آج ٹھہرو ہم لکھیں گے پریم کی انپم کہانی آج تو سنسن سمیرن بھی بنا دیکھو ویلاسی آج مت جاؤ پرواسی آج مت جاؤ پرواسی کیا کہا نہ ٹھہر سکوگے کیا رکھنا پل بھر سکوگے مجھ بھی خارن کی پرنے سے کیا نہ جھولی بھر سکوگے چھوڑ چل دوگے بھیا کل کیا مجھے نل پریاسی آج مت جاؤ پرواسی آج مت جاؤ پرواسی اوہ دلدار بولو ایک بار کیا میرا پیار پسند ہے تمہیں اوہ گولی سکو مار ہماری شد سار بڑا تیرا پیار پسند ہے ہمیں پرچان گئی میں تمہارے آنکھ میں چونی پرچان گئی میں تمہارے آنکھ میں چونی اب تو بتاؤ مجھے تم کیسے چلوگے اب تو بتاؤ مجھے تم کیسے چلوگے اوہ سالونے ساجنا کئیسے چپوگے کئیسے چپوگے اب تو کیسے چپوگے اوہ سالونے ساجنا کئیسے چپوگے تم جاؤ رک نہ سکو تو جاؤ تم جاؤ دیرے دیرے آرے بادل دیرے آرے آرے بادل دیرے دیرے جا میرا گوھ یہ میں چپا رکھاتا نہیں اور اب ہم دکھاتے ہیں پردیب کا آپ کو ایک ایسا روپ جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یہ روپ ہے چٹ پٹے گیتوں والا ذرا دیکھئے جانے جوڑ گرم بابو میں لائیا مزیدہ جانے جوڑ گرم میں تو دلی سے دلہن لائیا رے اے بابو جی میرا بمبئی سے پانی آیا دے اے بابو جی میرا بمبئی سے پانی آیا دے اے بابو جی میں تو دلی سے دلہن لائیا رے اے بابو جی زندگی کی شام جب آتی ہے تو انسان اپنے سوابھاؤں سے آدھیاتمک ہو جاتا ہے لیکن پردیب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ ایک رفتار سے دیش پریم کے گیت لکھ رہے تھے تو دوسری اور ان کے دھارمک گیت آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں موسیقی 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 موسیقی